بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو وارس ایپ کی ایک اور نیو زبردست ٹرک کے بارے میں بتاؤں گا کیا ہوتا ہے کہ وارس ایپ پہ اگر آپ کو کوئی بھی فرینڈ یعنی کہ انگلیش میں میسج کرتا ہے اور آپ جو ہے اس میسج کو پڑھ نہیں سکتے یعنی کہ آپ جو ہے اس میسج کو نہیں جان پاتے کہ وہ کیا لکھا ہوا ہے تو انگلیش کے اگر آپ کو سمجھنے یادی تو آپ کیسے اس یعنی کہ انگلیش والے میسج کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر پائیں گے تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی کمال کی اپلیکیشن کے بارے میں بتاؤں گا جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کسی بھی انگلیش میسج کو جو ہے اردو میں ٹرانسلیٹ کر پائیں گے جیسا کہ میں جہاں پہ وارس ایپ کو اپن کر دیتا ہوں اور جہاں پہ فرینڈز میں آپ کو کوئی چیٹ اپن کر کے دکھا دیتا ہوں تو جہاں پہ فرینڈز میں نے اس چیٹ کو اپن کر لیا ہے تو جہاں پہ فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے میسج کچھ ایک دو سینٹ کی ہوئے ہیں تو جہاں پہ کیا ہوگا کہ آپ کو لیفٹ سائٹ پہ جہاں پہ ایک ببل کا نشان یہ نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو پکڑ کے لے جانا ہے یہاں پہ نیچے اس میسج کے اوپر تھوڑا سا آپ نے پریس کر دینا ہے تو یہ دیکھیں فرینڈز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لیکھ ہوئے آپ کیسے ہو تو یہاں پہ انگلیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ اس کو سینڈ کی ہے اس کے نیچے یہاں پہ تو یہاں پہ میں اسے دوبارہ پکڑ کے لیاتا ہوں اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تم کیا کر رہے ہو تو اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھتے رہیں تو چلی یہ بقاعدہ ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں بینا ٹائم کو ضائع کیے تو فرینڈ اس کے لئے آپ کو ایک چھوٹی سی لیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگی اپنے موبیل فون کے اندر جو آپ کو جہاں پہ سکرین پہ نظر آ دی ہے تو فرینڈ یہ آپ کو پلی سٹور سے بھی آسانی سی مل جائے گی لیکن آپ کی آسانی کے لئے میں نے اسی ویڈیو کو نیچے ڈسکرپشن میں اس ایپ کر لینے کر دے دی ہے وہاں سے جا کر اسے ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کر دیا اور اس کے بعد آپ نے اس ایپ کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرتے ہی فرینڈز آپ نے اس کی پرمیشن وغیرہ آلاؤ کر دینی ہے تب یہ ورک کرے گی تو اس کے بعد فرینڈز آپ کے سامنے اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا یہاں آپ نے ایک کام کر لینا ہے یہاں پہ ایرو کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے اس کی اوپر کلک کر دینا ہے جو یعنی کہ آپ کی جو لینگویچ ہے یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے می لینگویچ ہے جواب کی لینگویچ ہے وہ آپ نے اردو رکھنی ہے یہاں پہ سلیکٹ کر لینی ہے میں نے سلیکٹ پہلے سے کی ہوئی ہے یہ دیکھیں تو اس کے بعد آپ نے بیک آ جانا ہے جہاں پہ فرینڈز یہ کہہ رہا ہے آپ کے یعنی کہ فرینڈز کی لینگویچ تو وہ آپ نے انگلیش ہی یعنی کی رہنے دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے اور کوئی یعنی کسی چیز کو نہیں جھیلنا یہاں پہ فرینڈز آن آف کا بٹن ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے ہو جائے گا دوبارہ آپ کے لیے کریں گے آون ہو جائے گا یہاں پہ بابل آپ کو نظر آ رہے تو اپنے بیک آ جانا ہے یہ بابل سب ناؤ ہے آپ کے سامنے تو اب اپنے یہاں پہ واٹس اپ کو اپن کر لینا ہے تو یہاں پہ فرینڈز اپنے چیل کو اپن کر لینا ہے یہاں پہ فرینڈز کوئی بھی یعنی کہ میسگ میں آپ کا لینا ہے یہاں پہ کوئی بھی میسے ٹپ کر لیتا ہوں What is your name تو فرنج یہاں پہ میں نے جو ہے میسیج کو ٹیپ کر لیا ہے یعنی کہ میں نے لکھا ہے What is your name تو اس کو میں جہاں پہ سینٹ کر لیتا ہوں سینٹ کرنے کے بعد فرنج یہاں پہ اس کو میں ٹرانسلیٹ آپ کو اردو میں کر کے دکھا دیتا ہوں جہاں سے بابل کو میں پکڑ کے لیاتا ہوں جہاں پہ یہ دیکھیں اس میسیج کی اوپر میں نے تھوڑا سا پریس کر دیا اس کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دیکھیں فرنج یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ کا کیا نام ہے تو بلکل صحیح یہ یعنی کہ اپلیکیشن صحیح بتا رہی ہے تو بہت ہی کمال ہی اپلیکیشن ہے فرنج اس طرح سے اگر آپ کوئی بھی انگلیش کا میسیج یعنی کہ وارس ایپ کے علاوہ یعنی کہ کسی اور جگہ پر بھی اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تو کوئی بھی اگر انگلیش کا میسیج ہے وہ آپ کو یعنی کہ پڑھنا نہیں آتا تو آپ اس یعنی کہ اپلیکیشن کی مجھ سے جو ہے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے ایزی لی تو فرنج جلدی سے جائیں ڈسکرپشن کے لنک سے اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیں نیک مینٹ دیا ہوا ہے تو فرنج یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے موسیقی